اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیرات سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں تو جیسے کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا کہ سٹاک ایکشنج میں دو ایسی غلطیاں جو آپ کو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور جو میں نے سٹاک ایکشنج میں شروع میں جو سب سے بڑی دو غلطی کیا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ جو دو غلطیاں ہیں وہ آپ نے سٹاک ایکشنج میں کبھی بھی نہیں کرنی ہے جب آپ سٹاک بائی کرتے ہیں تو تو اس کا میں آپ کو لائف پروپ بھی دے دوں گا اور سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں چارٹ کے جانب تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اگر ہم آ جائیں یہ بیسیکلی کمپنی ہے جب ہم شروع شروع میں سٹاک ایکشنج میں تھے تو ٹی پیل کارپوریشن کے نام سے یہ کمپنی تھی اور ڈیلی جب ہم ٹریڈنگ سکرین پر جب ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں کافی ڈیلی اپر کیب لگ رہا تھا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ جولائی کو اپر کیب لگا آٹھ کو نو کو دس کو اس طرح یہاں تک آپ دیکھیں اکیس جولائی تک مسلسل اس کا اپر کیب لگا اس کے بعد تھوڑا سا ڈاؤن ہوا اب ڈاؤن ہونے کے بعد یہاں پہ اگر میں آپ کو اپنی ذاتی ٹریڈنگ بتاؤں تو یہ نو اگست جو ہے نو اگست کا جب دن تھا تو اس دن جو ہے یہاں پہ چونکہ میں کنٹینیو ایسلی ٹریڈنگ بھی ہوں دیکھ رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کمپنی کا جو شیئر پرائس ہے وہ ڈیلی اپر کیب لگ رہے ہیں اب یہاں پہ ایموشن جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے تو جب آپ شروع شروع میں مارکٹ مین ہوتے ہیں یا آپ کوئی شیئر بائی کرنا چاہتے ہیں تو ایموشن اور فیر کا ایک کنسپڈ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ وہی ایموشن غالب تھا تو میں یہاں پہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں یہاں پہ بائی کر لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جو شیئر ہے وہ مزید اوپر جائے کیونکہ میں یہاں سے کنٹینیو اس لی اس کو فالو کر رہا تھا کہ یہ شیئر کنٹینیو اس لی اپر سائٹ پہ جا رہا ہے تو یہاں پہ جو میری سب سے جو پہلی غلطی تھی تو یہاں پہ میں نے یعنی اپر سائٹ پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائی دو ہزار اکیس میں یہ تقریباً سات روپے پہ تھا سیون روپیز پہ تو سیون روپیز سے یہ تقریباً ٹونٹی سکس کا ٹونٹی فائف کا اس نہائی کیا تھا اور تو میں نے یہاں پہ نو اگست کو جو ہے ٹی پیل کا جو نے شیئر جو ہے خریدہ جو کہ بہت ہی اپر سائٹ پہ تھا تو نمبر ون جو چیز یہاں پہ جو میری مسٹیک تھی وہ میری ایموشن تھی کہ مارکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ مارکٹ اپ ٹرینڈ میں ہے تو میں یہاں پہ چار آدھے کہ یہ مزید اوپر جائے گا اور ایسا نہ ہوگی کہ بھئے یہاں پہ رہ جاؤں پیچھے تو میں نے یہاں پہ بائن شروع کر دی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فیئر آف لوزنگ مارکٹ میں جب آپ ان ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ تر ہماری ایموشن وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو فیئر آف لوزنگ کی وجہ سے یہاں پہ میں نے بائن شروع کیا اور اس کے بعد آپ مزید دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کنٹینیو اسلی ٹوئنٹی سکس پہ جانے کے بعد اس نے کنٹینیو اسلی جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ شروع کیا ہے اور آج کے تاریخ میں جو اس کا شیئر پرائز ہے وہ جو ہے سکس روپیز پہ تو دوستو یہ پہلی جو ہے مسٹیک تھی سٹاک مارکٹ میں جب نیا نیا تھا تو موشن جو ہے اس بیس پہ میں نے یہاں پہ کمپنی میں بائن شروع کر دی تو یہ جو مسٹیک ہے وہ آپ نے سٹاک ایکشنج میں کبھی بھی نہیں کرنی ہے اس کے بعد دوسری بات یہاں پہ جو وارند بفے کا قول ہے کہ وارند بفے نے کہا کہ جب ہر کوئی گریڈی ہو تو اس وقت آپ نے خوبزدہ ہونی ہے تو یہ پوائنٹ بھی میں یہاں پہ بس کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی بندہ گریڈی ہو کے جو ہے بائنٹ کر رہے بائنٹ کر رہے تو یہاں پہ مجھے خوبزدہ ہونی چاہیے تھی لیکن میں مزید یہ سوچ رہا تھا کہ شیئر مزید اوپر جائے گا تو اس وقت سے میں نے یہاں پہ بائنگ کر دی اور بعد میں اس میں مجھے لاز اٹھانا پڑا تو یہ پہلی غلطی تھی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کا جو شیئر آپ سٹیٹمنٹ ہے تو یہ ٹی پیل آہ فور تھاؤزن یہ ٹونٹی فور پوائنٹ ٹو نائن روپیز پہ میں نے بائی کیا تھا اور اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا نیچہ آنا شروع ہوا تو یہاں پہ میں مزید اس کو اکیمیلیٹ کر رہا ہوں آہ کی اس سوچ میں اس ایموشنز ہے کہ یہ جو شیئر ہے وہ مزید اوپر جائے گا تو یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو اگست دو آزار اکیس کی سٹیٹمنٹ ہے ٹی پیل فور تھاؤزن ایٹ ٹونٹی فور ٹونٹی تھری پہ میں نے خریدہ اور ٹونٹی ٹو پہ خریدہ تو یہ جو ہے سٹاک ایکشینج میں میرے سب سے بڑی غلطی تھی اور پہلی جو مسٹیک ہے اس سٹاک ایکشینج میں اس کے بعد پھر ہم دوسری جو مسٹیک ہے وہ آپ نے سٹاک ایکشینج میں نہیں کرنی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ шیئر کر دیتے ہیں جو سب سے دوسری بلنڈر تھا جو میں نے کیا ہے اور آپ لوگوں نے یہ کبھی بھی نہیں کرنی ہے وہ ایسا ہے کہ یہاں پہ جب میں نے کمپنی کا جو شیئر ہے وہ بائی کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ کمپنی کون سی کمپنی ہے کمپنی کیا کرتا ہے کمپنی کیا پروڈکٹ سیل کرتا ہے اس کا ارننگ کیا ہے تو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کمپنی کے بارے میں کچھ جاننے کے لئے تیار ہی نہیں تھا کہ یہ میں کیا چیز خرید رہا ہوں کس شیئر کو میں خرید رہا ہوں جسٹ میں نے اپنے ایموشن کے تحر جو ہے میں نے یہاں پہ بائی شروع کر دی تو جو دوسری جو بڑی سب سے غلطی تھی میری وہ بیسکلی تھی کہ جب آپ شیئر بائی کرتے ہیں تو آپ نے ریسرچ کرنا ہوتا ہے تو میری جو غلطی تھی وہ یہاں پہ کہ میں نے اس کمپنی کا بالکل بھی ریسرچ نہیں کیا تھا کہ یہ کمپنی کیا کرتا ہے اس کا ای پی ایس کیا ہے اس کی ارننگ کیا ہے اس کا کیپٹل کیا ہے اور یہ ڈیویڈن دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اس کا آر ایس آئی کیا ہے اس کا لائسٹ کیا اس کا ہائیسٹ کیا ہے تو یہ جو بیسک جو فرنڈمنٹلز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے میرے پریویس ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت سارے ویڈیوز میں مختلف کمپنیز کی فرنڈمنٹل انیلیسس شیئر کیا ہے تو اس وقت یہاں پہ میں نے فرنڈمنٹل انیلیسس بسلکل بھی ہم نے اس کمپنیز کا نہیں دیکھا بلکہ جس جو ہے ایموشن پہ میں نے یہاں پہ بائیں شروع کر دی تو یہ دوستو میری دوسری جو ہے سب سے بڑی غلطی تھی جو کی آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال لگنا ہے تو جو دے ویورز ہیں جو سٹاک میں ابھی ان ہوئے تو ان کے لیے یہ پوائنٹ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب آپ سٹاک میں ان ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایموشن پہ اپنے بائیں یا سیلنگ نہیں کرنی ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ سٹاک پرائس جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے تو آپ کا ایموشن کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس شیئر کو خریدنی چاہیے جس کو ہم فیر آف لوزنگ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پچھے رہے جائے اور لوگ خرید کے اوپر چلے جائیں تو یہ فیر آف لوزنگ جو کہ ایموشن بیس پہ ہوتا ہے تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا اسی طرح سیلنگ میں بھی آپ نے ایموشن پہ سیلنگ نہیں کرنی ہے جب آپ دیکھ رہے ہو کہ شیئر پرائس نیچے آ رہی ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ مزید نیچے جائے گا اور آپ خوف کی وجہ سے ایموشن بیس پہ آپ سیلنگ شروع کر دیتے اور لاؤس بک کر دیتے تو یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی ہے اور جو نئے جو سٹاک ایکشنج میں ان ہوئے ہیں ان کے لئے یہ ہماری ایک انیلیسس سمجھے یا تجربہ سمجھے آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے کبھی بھی ایسے کمپنی کے شیئر آپ نے نہیں خریدنی ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہو کہ وہ کمپنی کام کیا کرتا ہے وہ کون سے پروڈکٹ سیل کرتا ہے اس کا فنڈیمنٹل کیسہ ہے ان سب کو جانے بغیر آپ نے کبھی بھی شیئر کو آپ نے نہیں خریدنی ہے تو دوستو یہ دو پوائنٹ تھے یا دو بڑے مسٹیکس تھی جو کہ میں نے سٹاک میں کیا تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ بھی اس طرح کے نقصان سے بج سکے تو اگر سمری کریں تو اس میں ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ وارن بفے کا بھی قول ہے کہ ایک چیز آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی ہے جو کہ ایموشن بیس پہ یعنی آپ نے ایموشن بیس پہ کبھی بھی نہیں خریدنی ہے دوسری بات جو وارن بفے نے کیا کہ آپ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ بہت اوپر جاری شیئر پرائس اپ سائٹ پہ جا رہی ہے تو آپ نے خوفزدہ ہونے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب لوگ گریڈی ہیں تو آپ نے خوفزدہ ہونے خوفزدہ ہونے کا ملکہ بھی کہ آپ نے جلدی سے اپنا پروفٹ بک کر کے ویٹ کرنی ہے اسی طرح جب ہر کوئی بندہ خوفزدہ ہو یعنی کہ ہر کوئی سیل کر رہا ہو شیئر پرائس نیچے آ رہی ہو تو ہر بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے تو آپ نے وہاں پہ گریڈی بننا ہے جب شیئر پرائس نیچے ہو رہی ہو تو وہاں پہ آپ نے بائنگ کرنی ہے تو دوستو یہ تھا ہماری پرسنل ایکسپیرینس سٹاک ایکسچینج میں دو بڑی غلطیاں جو ہم نے کی ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے آپ یہ جو دو غلطیاں ہیں آپ اپنی لائف میں سٹاک ایکسچینج میں کبھی بھی نہیں کریں گے اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگیا ہوگی تو چینل پر جو نئے دوست ہیں ان سے ریکوست آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساتھ بھی بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ آنے والے اسی طرح کی ویڈیوز کی نوڈیوکشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکیں اور دوستو ویڈیو کے بارے میں آپ نے کمیٹس بھی لازمی کرنی ہے تاکہ ہم آنے والے ویڈیوز کو بہتر سے بہتر کر سکیں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ سب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال لکھیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ